اگر بات ثابت ہو جائے تو بتائیے گا کہ واقعی بات ثابت ہو گئی کہ علی کے بغض میں زندہ کوئی بچا ہی نہیں علی کے بغض میں زندہ کوئی بچا ہی نہیں یہ وہ مرض ہے کہ جس کی کوئی دوا ہی نہیں لٹا کے دولتیں ساری ولاعہ حیدر پہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کچھ بچا ہی نہیں گزارش گزار ہو محترم جناب مولانا آزم صاحب سلطان پوری کے خدمت میں اکبالہ عزبالہ نعرہ سلوہ مولا جتنے بھی حاضرین محفل ہیں ان کی دلی حاجات کو پوری فرمائے جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیا اتنا بہترین طریقے سے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ بات ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں کہ اللہ دولت ہر انسان کو دیتا ہے لیکن نیت کسی کسی کو دیتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ سب کی دولت اچھے کام میں لگ جائے مولا کی آمد آپ کو موارک ہو بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں ابھی تک جلسہ تھا لیکن اب محفل لگ رہی ہے مدسر بھائی نے بڑا اچھا محول بنایا دیکھیں بس ایک جملہ کہہ کے میں شیر پڑھنا شروع کروں گا کہ ایسا جشن آج منائیے کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ رونے والی قوم ہسنا بھی جانتی ہے جملہ نہیں پہنچا میرا خودہ ہی گھسا بھائی یہ رونے والی قوم ہسنا بھی جانتی ہے یار جشن منانے کا تو حق ہمی کو ہے پریشان وہ ہوں کہ جن کے رہبروں کا نہ آنے کی تاریخ معلوم ہے نہ جانے کی تاریخ معلوم ہے مسلمانوں نے یہاں آکے چالاکی کی ہے کہ کم از کم ایک ایسے کو مان لیا ہے جس کا سب کچھ معلوم ہے ایک سلوات پڑھئے میں گفتگو کو آغاز کرتا ہوں کہ ایسے نہیں مل کے سلوات پڑھئے لگے خالق کی بات بات میں لہجہ علی کا ہے قرآن کے لبوں پہ قصیدہ علی کا ہے کربوبلا علی کی مدینہ علی کا ہے اور بائی سے نجاز صفینہ علی کا ہے جس نے علی کا نمک خاکھایا ہے بلکل بیدار ہے اور بائی سے نجاز صفینہ علی کا ہے بیٹھے ہیں نو اس لیے کشتی میں مطمئن معلوم ہے انہیں کہ سہارا علی کا ہے بیٹھے ہیں نو اس لیے جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں اپنی مرضی سے آئے ہیں وہ بولتے رہیں جو زبردستی آئے ہیں وہ نہ بولیں بیٹھے ہیں نو اس لیے کشتی میں مطمئن معلوم ہے انہیں کہ سہارا علی کا ہے ممکن نہیں کہ رک کر خلا کے کائناک آدم کی التجا میں وسیلہ علی کا ہے آدم کی التجا میں وسیلہ علی کہے شیعوں سے بغض ہے تو اندھیرہ تلاش کر کہاں ہے مجمع یار میرا خودک یہ تھوڑا سا بولیں نا خودک واتے شیعوں سے بغض ہے تو اندھیرہ تلاش کر کیوں سورج تو خود ہی چاہنے والا علی کہے بولو یار بغض ہے تو اندھیرہ تلاش کر ایک بات جو ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں وہ ایک شیعر سنے ایک جملہ سننے میرا خودہ ہی قسم مائفیل اور مجلس میں دعوت دینے کے لیے انہی کے ہاتھ کھلتے ہیں جن سے بی بی زہرہ راضی ہوں سنے جہاں جہاں رات ہیں مائفیل میں یا مجلس میں دعوت دینے کے لیے انہی کے ہاتھ کھلتے ہیں جن سے بی بی زہرہ راضی ہوں جن سے بی بی ناراض ہیں ان کے نمازوں میں نہیں کھلتے یہاں جاں کھلے گے بیٹھے ہیں نو اس لیے کشتی میں مطمئن معلوم ہے انہیں کے سہارہ علی کا ہے ممکن نہیں کہ رکھ کرے خلہ کے کائنات آدم کی التجا میں وسیلہ علی کا ہے شیعوں سے بغضہ ہے تو اندھیرہ تلاش کر سورج تو خود ہی چاہے لے والا علی کا ہے احمد نے جبرائیل سے میراج میں کہا آگے نہ جاؤ آگے علاقہ علی کا ہے جزاک اللہ احمد نے جبرائیل سے میراج میں کہا آگے نہ جاؤ جو تاریخ پڑے حضرات ہیں پڑے لکی حضرات ہیں میرا ساتھ دیں آگے نہ جاؤ آگے علاقہ علی کا ہے جس نے عباس کے پرچن کی ہوا کھائی ہے بازگو کو بیدار کرے آگے نہ جاؤ آگے علاقہ علی کا ہے یہ کہے کے بھاگنے لگی فوج فراز سے چہرہ پڑھ لاؤ یہ کہے کے بھاگنے لگی فوج فراز سے عباس کے پڑھ لیں کھلے جاؤ لگا ہے زندہ رہے سلامت رہے یہ کہے کے بھاگنے لگی فوج فراز سے عباس کے پڑھ لیں عباس کے پڑھ لیں تھوڑی دیر شاعری سن لیجئے خدا کے باستے عباس کے پڑھ لیں کھلے جاؤ ایک مفہوم پڑھ لاؤں نہ سنا ہو تو فرش ویلا پہ بیٹھے ہیں انصاف فرمائیے گا سنا ہو تو اجادہ تے چکچا بیٹھے رہیے گا جہاں پر دیکھئے بس صاحبے کردار جیتے ہیں جہاں پر دیکھئے جہاں پر دیکھئے بس صاحبے کردار جیتے ہیں فقط ایک بار کیا کہنا علی ہر بار جیتے ہیں اللہ اکبر خدا کے باستے بلی مشکل سے ہوتی ہے جہاں پر دیکھئے بس صاحبے کردار جیتے ہیں فقط ایک بار کیا کہنا علی ہر بار زمانہ ناس کرتا ہے فرشتے رشک کرتے ہیں کچھ ایسی شان سے سرور کے ماتمدار ردیب تو لیتے آو یار ردیب تو پہتیا کچھ ایسی شان جب پیچھے والے یہ ایک میرے بھائی جان شاید پب جی کھیلنا ہے یہ پب جی پب جی چھوڑیے یہ قبر میں نہیں آگی یہ قبر میں مولا یہ آنگے کہ کچھ ایسی شان سے سرور کے ماتمدار جیتے ہیں کچھ ایسی شان سے سرور کے ماتمدار جیتے ہیں علی کے عشق کے میدان میں ہوتی ہے قربانی علی کے عشق کے میدان میں ہوتی ہے قربانی یہ وہ میدان ہے جس کو میسمِ تمار جیتے ہیں شاعری سنو یار خدا گواستے یہ وہ میدان ہے جس کو میسمِ تمار جیتے ہیں کارے مسکرا کر اصغرے بیشیر مقتل میں کوئی بھی جنگ کا میدان ہو فنکار جیتے ہیں کوئی بھی جنگ کا میدان ہو فنکار جیتے ہیں پورا مجمع کھڑا ہوگا شیر کی قیمت نہیں سواون پڑھ لاؤں کوئی بھی جنگ کا میدان ہو فنکار جیتے ہیں ستم نے جب اُتاری بیڑیاں تو بیڑیاں بولی یزید نہے سارا آبید بینا ستم نے جب اُتاری بیڑیاں تو بیڑیاں بولی یزید نہے سارا سلامت رہے آپ یزید نہے سارا آبید بیمار جیتے ہیں مفہوم لوہے دل پر لکھیے گا جہاں پر دیکھئے بس صاحبے کردار جیتے ہیں فقط ایک بار کیا کہنا علی ہر بار جیتے ہیں زمانہ ناز کرتا ہے پریشتے رشک کرتے ہیں کچھ ایسی شان سے سرور کے ماتمدار جیتے ہیں علی کے عشقی کے میدان میں ہوتی ہے قربانی یہ وہ میدان ہے جس کو میسہ میں تم مات جیتے ہیں مکتل میں کوئی بھی جنگ کا میدان ہو شاعی سننے والے بیدار رہے فنکار جیتے ہیں کہا سلمان نے خیبر میں سب کا دیکھ کے چہرہ کہا سلمان نے خیبر میں سب کا دیکھ کے چہرہ مبارک ہو رسول اللہ میرے سرکار جیتے ہیں آہو یار میں نے کہا مفہوم دل پلی کیے گا میرے سرکار جیتے ہیں کوئی ایک بار جیتے زندگی میں یہ بھی مشکل ہے مگر شبیر ایک دن میں بہتر بار لاج رکھو شیر کی بھئیہ بلند کر کے دونوں ہاتھ نجف رسا نارا عزید 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 جو وہ میدہ ہے جس کو می سمیتا مار جیتے کوئی ایک بار جیتے زندگی میں یہ بھی مشکل ہے مگر شبیر ایک دن میں سلامت رہے مولا آپ کو اسی سال کربلا بلانے مگر شبیر ایک دن میں ایک بار زور سے بول دیجئے مگر شبیر ایک دن میں بہتر بار جیتے ہیں شہزادہ علیہ الزر کے حوالے سے آپ نے بہت شیر سنے ہوں گے میراج پہ ہوئیے گا اگر تو وہیں صداد دے دیئے گا اولیاء کی حیات جینے دے عشق حیدر کے جام جہاں لاکے پڑھ رہا ہوں وہیں آکے سنیے گا عشق حیدر کے جام پینے دے پہلے نعرہ لگا کے حیدر کا مجھ کو مفتی کے ہور سینے دے شاعری نہیں سنتے ہو کیا یار خدا کے باستے پہلے نعرہ لگا کے حیدر کا مجھ کو مفتی کے ہور سینے دے جس سے مدھے علی کی سیر کرو فکر کے ایسے کچھ سفینے دے مجھ سے دنیا کا مال لے لے خدا عشق حیدر کے بس خزینے دے اللہ حجل ایک شیر بہا نازک ہے داد بہت لے چکا ہوں دعا چاہتا ہوں عشق حیدر کے بس خزینے دے میرے کانوں نے سن لیا ہے حسین میرے کانوں نے سن لیا ہے حسین اے میری آنکھ اب نگینے دے اس نے حرمت تیری بچائی ہے اس نے حرمت تیری بچائی ہے کربلا کو دعا مدینے دے اس نے حرمت تیری بچائی ہے آ جوڑ لوں اس نے حرمت تیری بچائی ہے کربلا کو دعا میں جو ہوتا وہاں تو کہہ دیتا حق زہرہ کو کمینے دے کتنے چپ لوگ بیٹھے ہیں میں سب کا چہرہ پڑھ کے نہ دیکھوں یار خودا کی قسم میں جو ہوتا وہاں تو کہہ دیتا حق زہرہ کو کمینے دے حسین یوسف کو بھیک لینی ہے حسین یوسف کو بھیک لینی ہے شہ کے اکبر ذرا پسینے دے تھوڑا سا تھوڑا سا اور آ جائی ہے خودا کی بات ہے حسین یوسف کو بھیک لینی ہے حسین یوسف کو بھیک لینی ہے شہ کے اکبر ذرا پسینے میں نے کہا یہ فکر اگر آپ نے سنی ہو تو چپ رہیے گا پسینے دے بولی ازغر کی ذات خالق سے جن کو عبدانہ بیشیر کے صدقے میں ملتا ہے وہ بولیں جن کو زبان علی ازغر کے صدقے میں ملی ہے وہ بولیں بولی ازغر کی ذات خالق سے کب کہا زندگی کے زینے دے زبان کھون دینا یار خدا کے باتے ہیں بولی ازغر کی ذات خالق سے کب کہا زندگی کے زینے دے ارے کام کر دوں گا نوح سے بھی بڑا کام کر دوں گا نوح سے بھی بڑا اے خدا مجھ کو چھے مہی لے دے کام کر دوں گا نوح سے بھی بڑا کام کر دوں گا نوح سے بھی بڑا کام بڑی لاج رکھی ہے آپ نے شکر گزار ہوا آپ کم ہے بولی ازغر کی ذات خالق سے کب کہا کب کہا زندگی کے زینے دے کام کر دوں گا نوح سے بھی بڑا کام کر دوں گا نوح سے بھی بڑا مادرِ علی ازغر آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اے خدا مجھ کو چھے کام کر دوں گا نوح سے بھی بڑا اے خدا مجھ کو چھے مہینے دے آئی ایک ردیب پڑتا ہوں ذاتِ حسین جیسے ہے دینِ خدا کی روح روح تازہ ہو جائے گی سنے روح سنے یاد ذاتِ حسین جیسے ہے دینِ خدا کی روح ازغر تیرا وجود ہے کربوبلا کی روح شاعری سنیے گا تب ہی شیر آئیں گے ازغر تیرا وجود ہے کربوبلا کی روح ذاتِ علی و ذاتِ محمد کے باوجود زہرہ بنی ہوئی ہیں حدیثِ قسا کی روح یار کچھ اور پڑھ دوں کیا زہرہ بنی ہوئی ہیں حدیثِ قسا کی روح روح بے ازن موت اس لئے آتی نہیں کبھی بے ازن موت اس لئے آتی نہیں کبھی زہرہ نکال لینا کہیں خود قضا کی روح شبیر اور حضرتِ عباس ہیں گھڑے ایک مصطفاء کی روح ہے ایک مرتضا کی روح کرو شبیر اور حضرتِ عباس ہیں گھڑے ایک مصطفاء کی روح ہے ایک مرتضا کی روح غازی کو جب بھی دیکھا تو ایک قوم نے کہا غازی کو جب بھی دیکھا تو ایک قوم نے کہا دیکھو یہی بشر ہے ہمارے خدا کی روح جو پہنچ گئے ہیں وہ دادیں جو نہیں سمجھے ہیں جہاں جی چاہے گا دادیں گے وہ دیکھو یہی بشر ہے ہمارے خدا کی روح آج تک آپ نے سنا ہوگا ہرمولا کے ہاتھ سے تیرو کمان گر گئے تھے کیوں وجہ کیا ہے دیکھو یہی بشر ہے ہمارے خدا کی روح تو تیرو کمان ارے اس لیے چھوٹے ہیں ہاتھ سے تیرو کمان اس لیے چھوٹے ہیں ہاتھ سے بے شیر قبض کرنے لگا ہرمولا گرو تیرو کمان اس لیے چھوٹے ہیں ہاتھ سے بے شیر قبض کرنے لگا ہرمولا کی روح آخری دو تین شیر بس اس لیے کہ میں پھیرے جلا کے آلو عبالنے کا عادی نہیں ہوں مطلع پڑھتا ہوں دو یا تین شیر اگر ہر اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر آیا نہیں ہوتا اگر ہر چھوڑ کر لشکر ادھر تو ہر پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرہ نہیں ہوتا اگر عمران کا بیٹا یہاں آیا نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا اٹھے ہیں حضرت سلمان استقبال حیدر کو یہ کس نے کہہ دیا مر کر کوئی زندہ نہیں ہوتا یہ کس نے کہہ دیا مر کر کوئی زندہ نہیں ہوتا زمانہ چاہتا ہے پر کبھی ایسا نہیں ہوتا جتنے لوگ بیٹھیں گواہی دیں گے زمانہ چاہتا ہے پر کبھی ایسا نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا کبھی رسوہ نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا کبھی رسوہ نہیں ہوتا ایک شیر حسن بھائی میار بھائی ہمارے بزرگ ہیں اٹبر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے بچپن کے دوست ہیں ایک شیر پڑھ لاؤں کہ اگر ہر چھوڑ کر لشکری در آیا نہیں ہوتا تو ہر پتھر ہی رہ جاتا کبھی ہیرہ نہیں ہوتا اگر عمران کا بیٹا یہاں آیا نہیں ہوتا تو کعبہ کچھ بھی ہو جاتا مگر قبلہ نہیں ہوتا اٹھیں حضرت سلمان استقبال حیدر کو یہ کس نے کہہ دیا مر کر کوئی زندہ نہیں ہوتا زمانہ چاہتا ہے پر کبھی ایسا نہیں ہوتا علی کا چاہنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا گراوٹ آئی جاتی ہے کوئی بھی شیح قیمت میں گراوٹ آئی جاتی ہے کوئی بھی شیح قیمت میں مگر موطیق میں شبیر کا سستہ نہیں ہوتا جو یار روتے ہو وہ بولو یار خدا کے واسے مگر موطیق میں شبیر کا سستہ نہیں ہوتا تو تلاوت کر رہے ہیں شیح جو نیزے پر تو حیرت کیا چکنا ہوئیے گا تلاوت کر رہے ہیں شیح جو نیزے پر تو حیرت کیا جو مردوں کو جیلاتا ہے وہ خود مردہ نہیں ہوتا اللہ اکبر ہے اللہ اکبر جو خود بلند کر کے نظر پرسان آرہا بلند کر کے نظر پر بلند کر کے نظر پر اللہ اکبر اللہ اکبر بلند کر کے نظر پر اچھا ہم نے ہم جب سے محفیر شروع ہوئے ایک چیز دیکھ رہے ہیں کوئی نعرہ لگاتا ہے تو کچھ لوگ اسے بہت غور سے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کر رہا ہو بھائیہ یہ خود نہیں لگاتا یہ اس کے خون کی مجبوری ہے اس کا خون مجبور کرتا ہے کہ نعرہ حیدری لگائے اور جو نام سن کے مو بگاتے ہیں یہ ان کے خون کی مجبوری ہے مجبوری سب کی اپنی اپنی ہے بلند کر کے تلاوت کر رہے ہیں شہد و نیزے پر تو حیرت کا جو مردوں کو جیلاتا ہے وہ خود مردہ نہیں ہوتا اگر جیتے نہ ہوتے میار بھائی اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دست میں سرور تو پھر سجاد کے خطبے سے سناٹا نہیں ہوتا اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دست میں سرور تو پھر سجاد کے خطبے سے سناٹا جو گئے ہیں ان کے لیے نہیں جو نہیں گئے یزید کا تخت ذرا اونچائی پہ لگتا تھا بہت اونچائی پہ بیٹھتا تھا کیوں تاکہ لوگ ہمیں اونچا سمجھیں سلام ہو حسین کے اس قیدی بیٹے پہ جو قید ہو کے اتنا آزاد تھا جس نے اسلام کو آزاد کیا جس نے زمینوں کو آزاد کیا جس نے فکروں کو آزاد کیا چوتھے امام یزید کے دربار میں ہیں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا اگر جیتے نہ ہوتے کربلا کے دست میں سرور تو پھر سجاد کے خطبے سے سناٹا نہیں ہوتا استقبال کر لیجے گا چوتھے امام نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہا عابید نے اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم جو چھپ رہے گا سمجھوں گا محفل دیکھنے آیا ہے سننے نہیں کہا عابید نے اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالم ارے نصب ہو پست جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا جیو سلامت رہو ملکہ 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 ہے 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 ایسے نہیں جس کے جس کے بازوں پر سرکاری باب الحوایت کے کٹے ہوئے بازوں کا قرض ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نارا ہزاری کہا عبید نے اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالی نصب ہو پست جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا کائنات میں سب سے بڑی پستی کا نام ہے نصب یہی وجہ ہے کہ لوگ سید نہیں ہیں پھر بھی لکھ رہے ہیں چوتھے امام نے کہا نصب ہو پست جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا ایک شیر میں پچاس ہزار کتابیں سمیٹ کے لائیا ہوں شیر سن لینا چوتھے امام نے یزید کو مخاطب کر کے کہا لوگوں نے لکھا دو شہزادوں کی جند تھی سجاد نے کہا عابد نے وہ اونچائی پہ بیٹھے ہوئے ظالیم نصب ہو پست جس کا وہ کبھی اونچا نہیں ہوتا اب چوتھے امام نے کہا تو خود کو شہزادہ کیوں سمجھتا ہے خبر بھی ہے تو خود کو شہزادہ کیوں سمجھتا ہے خبر بھی ہے وہ جس کی ماہ جنگل کی وہ شہزادہ نہیں ہوتا یہی وہ چلے گئے ہو یار ایدر 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 ا کہا اب ادھرے اوہ اوچھائی پہ بیٹھے ہوئے ظالب نصب ہو پست جس کا وہ کبھی اوچھا نہیں ہوتا اور تو خود کو شہزادہ کیوں سمجھتا ہے خبر بھی ہے وہ جس کی ماہ ہو جنگل کی وہ شہزادہ نہیں ہوتا وہ جنگل زیادہ ہوتا ہے شہزادہ نہیں ہوتا شہزادہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ ظہرہ جیسی ماہ ہو تو خود کو شہزادہ چون سمجھتا ہے خبر بھی ہے وہ جس کی ماہ ہو جنگل کی وہ شہزادہ نہیں ہو